بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ عَوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ حاضرین مجلس احباب زیوکار اللہ رب العزت نے ہر دور میں ہر قوم کے لیے قربانی کو کسی نہ کسی شکل میں شعیرہ بنایا ہے اور شعائر اللہ کی وہ نشانیاں وہ پہچان وہ علامتیں ہیں کہ جن کی قدر سے پتا چلتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا احترام ہے اللہ کی قدر ہے اور رب کی حیاء ہے اور یہ حیاء قدر عزت عبرو اور ناموس انہی لوگوں کو میسر ہوتی ہے جن کی نظر میں جن کی نگاہ میں وحی کی کتاب و سنت کی اللہ رب العزت کی کوئی ویلیو ہوتی باقی لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں آپ اکثر قربانی کے قریب آتے ہی بڑے سارے لوگوں کے سوشل میڈیا پر ویسے بھی بیانات خطابات گفتگو میسیجز مختلف پوسٹیں دیکھتے ہیں کہ جو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہیں بیسیکلی معاشی اعتبار سے قربانی کو لیکن استہزا کا نشانہ دین بن رہا ہوتا ہے آج کی ملاقات میں ہم اللہ کے اس شہیرے قربانی کی چند حکمتوں کی طرف اشارہ کریں گے اور یہ گفتگو جذباتی نہیں ہے حقیقت پہ مبنی ہے آپ بھی توجہ کیجئے گا اور اسے چودہ سو سال پہلے اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں سورت الحج کے اندر انسانیت کے نام جو پیغام دیئے تھے ان میں سے یہ پیغام موجود ہیں اور یہ کتاب اللہ کی وسط اس کی صداقت اور صدیوں سے انسانوں کے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ پہلے سے دے رکھے معرومی صرف یہ ہے کہ ہمارا متعلق نہیں ہوتا حضرات زیوکار یہ سورت الحج ہے اللہ تبارک و تعالی خجاج کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پہلے ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ پیغام دیتے ہیں اور امت کو یہ خبر دیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات کو پہنچیں وَعِذْ بَوَّعَنَا لِعِبْرَحِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ہم نے بیت اللہ کا انتظام و انسرام اور اس مقام کی نشان دہی ان کے بیٹے اور ان کی بیوی اور ان کی آمد اور یہ جو کچھ سارا ہوا ہے یہ ہماری طرف سے تھا اور ہم چاہتے کیا تھے کہ یہاں پوری دنیا آئے لیکن ان کے آنے سے پہلے پہلے میرے بیت اللہ کے منتظمین اور متولی لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اللہ تشرک بھی شیعہ آپ کا دامن آپ کا ظاہر آپ کا باطن آپ کا عقیدہ بلکل پاکیزہ توحید والا ہونا چاہیے اس میں شرک نہیں ہونی ٹھیک ہو گیا اور کیا ہے وَتَحِّرْ بَيْتِيَ لِلْتَاعِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُقَائِسْ سُجُود یہ گھر میرا ہے اور میرے گھر کو صاف رکھنا ستھرہ رکھنا زہری اعتبار سے یہاں قیام کرنے والے رکوع کرنے والے سجود کرنے والے تواف کرنے والے آنے والے عبادت کی نظریے سے ان کے لئے یہ احتمام ہونا چاہیے اور لوگوں میں وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ يَعْتُوكَ رِجَالُمْ وَعَلَى كُلِّ دھامِرُ اور پوری دنیا میں آپ کا یہ میسیج پہنچنا چاہیے اعلان کیجئے کہ وہ بیت اللہ کی طرف اللہ کے گھروں کی طرف چلیں وہ پیدل آئیں وہ سیت مند دبلی پتلی کمزور سواریوں پہ آئیں يَعْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيق وہ بلندیوں سے بھی آئیں وادیوں اور گہرائیوں سے بھی آئیں جہاں بھی اونچ نیچ انسان زندہ ہے وہاں سے پہنچے کیوں لِيَشْحَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ یہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے دنیا ہر چیز میں نفع سوچتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں لوگوں کے آنے سفر کرنے اور آپ کو پتا ہے کہ سفر میں کتنی پارٹیاں ہیں جن کو فیدہ ہوتا ہے میرا آج یہ موضوع نہیں ہے وگرنا میں اس پہ بھی تفصیل دیتا میں تھوڑا آگے بڑھ کر کے جس نفع کا ذکر کرنے والا ہوں وہ قربانی کے حوالے سے یہاں آکے وہ اپنے نفع اٹھائیں وہ دنیاوی ہوں یا دنیوی ہوں وَيَدْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ ہمیں کچھ خاص دنوں میں ویسے تو اللہ کو ہر دن ہر پل اپنا ذکر چاہیے لیکن کچھ دن خاص ہیں جو اللہ کو اچھے لگتے ہیں کہ ان میں رب کا ذکر ہو عَلَى مَا غَزَكَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ یہ جتنے چپائے حلال کیے ہیں تمہارے لئے جانور بنائے ہیں ان میں سے میں جس کو چاہتا ہوں ان پہ آپ میرا نام لے کے میرے لئے قربان کر دیں جب تم یہ کروگے پھر اس کے بعد اگلا حکم فَقُلُوا مِنْهَا اس میں سے آپ نے خود بکھانا ہے قربانی خود کھائیے یہ آیت بھی اور ایک اور آیت ہے اسے بھی اسی صورت میں ہے اگلے رکو میں اسے بھی دیکھئے گا کہ آپ اس کو کھائیے خود کھائیے وَعَتْعِمُ الْبَاعِسِ جو مسکین ہے اس کو بھی دیجئے الفقیر فقیر کو بھی کھلائیے حضرات یہی حکم اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں آگے چل کے ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے وَعَتْعِمُ الْقَانِعَوَ الْمُؤْتَرِ پہلے خود کھائیے فَقُلُوا مِنْهَا اور دوسرے نمبر پہ ان کو دیجئے الْقَانِعَ جس نے کبھی آپ کو کہا ہی نہیں کہ یار میری قربانی نہیں ہے میرا خیال رکھنا جو اپنی حیثیت میں اپنی اوقات میں رب کے دیئے میں چپ ہیں اور یہ طبقہ زیادہ ہوتا ہے جن طلق ہماری اپروچ نہیں ہوتی ہم نے قربانی کو تو بسا اوقات گوشت اس کا تول کے تین حصوں میں برابر کر لیا ہوتا ہے لیکن دیتے ہوئے ہمارا خیال نہیں ہوتا خود کھائیے الْقَانِعَ پہلے پھر اس کو دیجئے جو آپ تک چل کے نہیں آیا جس نے آپ کو اشارہ نہیں کیا کنایا نہیں کیا اور آپ کو کسی طرح یہ محسوس نہیں کروایا کہ جناب ہم بھی پڑے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں عید کا دن ہے الْقَانِعَ ان کو دینے کے بعد وَلْمُوتَر جو چل کے آجائے جو سوال کرے جو مانگے اسے بھی دیجئے یہ دونوں آیتیں ذہن میں رکھی یہ صورت الحج میں ہے یہ سوال اکثر ہوتا ہے جی قربانی کے گوشت کے کتنے حصے ہونے چاہیے کافی سارے حباب کہہ دیتے ہیں کہ کتاب و سنت سے کوئی تقسیم ثابت نہیں ہے حضرات یہ کتاب اللہ کی واضح تقسیم ہے اسے مد نظر رکھا جائے گا ہم نے صرف ایک ہی بندے کو مسکین سمجھا ہے غریب سمجھا ہے یتیم سمجھا ہے اور خود ہی سائل خود ہی مانگنے والا زبا کر کے فریجیں بھر لیتے ہیں اور جب کوئی آتا ہے تو صاف جواب نہیں جی ہم تو دے چکے ہیں ایسے نہیں اس کے بعد اللہ حرب العزت یہ فرماتے ہیں کہ سنیے ذالک یہ پیچھے اللہ تعالی نے پیغام دیئے ہیں کہ کیسے بیت اللہ کا حج کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے احکام ہیں نا وَمَنْ يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ہم نے جو شرک سے رکا ہے ہر حرمات سے رکنا بچنا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ یہ ناموس والی چیزیں اس کے لئے بہتر ہیں جو عزت کرے گا اندہ رب ہی تیرے رب کے نزدیک وَأُحِلَّتْ لَكُمْ اور یہ ذہن میں رکھیے ہم نے تمہارے لئے حلال کر دی ہیں الْعَنْعَامِ یہ جانور چوپائے اِلَّا مَا يُطْلَعَ عَلَيْكُمْ جو حرام ہیں ان کی تفصیل دے دیئے فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْعَوْثَانِ اب ان کو ہمارے دیئے ہوئے جانوروں کو کسی کو بُت بنا کے وہ انسان ہو اور جتنے دنیا میں بُت بنے ہیں ان میں نائنٹی فیصد جو ہیں وہ انسانوں کے بنے ہیں انسانوں کے بُت بنائے گئے ہیں وڈیروں کے جن سے ایک قلبی لگاؤ تھا آپ نے ایک و بُتوں کے ساتھ غیر اللہ کے ساتھ نہیں جوڑنا بچنا ہے وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورُ اور لوگوں کو جھوٹ مت بیان کریں یہ میں نے نہیں کہا کہ جو بڑا ہو جو میرا ہو جو ولی ہو جو پیمبر ہو جو حادی اور رہبر ہو تم اس کے جو ہے نسبتیں جوڑ کے اس کو میرے مدے مقابل لاکے اور پھر اس کے نام پہ مدد مانگ کے جھولیاں پہلا کے اور وہاں جا کے قربانیاں کرو جانور زبا کرو قبروں پہ مزاروں پہ جاؤ یہ میرا نہیں ہے یہ حکم میرا نہیں ہے اور لوگوں کو جھوٹ مت بولو ہو نفاعل اللہ لوگوں صرف میرے ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی حنیف انسان کی زندگی ہے جو صرف رب کی طرف جھکا رہتا ہے غیرہ مشرقی نبی اب اللہ تعالیٰ نے اس کی اوپر مزید اضافہ کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ جی حنیف کا یہ معنی بھی ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ شرق نہیں کرنا اور یہیں اللہ نے فرمایا وَمَنِيُشْرِقْ بِاللَّهِ جس نے میرے ساتھ شرق کیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَا یہ ایسا بدنصیب انسان ہے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا عزت میں رفعت میں مرتبے میں مقام میں علم میں نالج میں اور اپنی آپ روح میں لوگوں کے اندر اس کی جو ہے انسانیت بڑے بلند رتبے کو جا چکی تھی آسمانوں کی بلندیوں کو پہنچا ہوا لیکن شرق کر بیٹھا ہماری نظروں میں گر گیا فَتَخْتَفُهُ تَعِرُ وَهُ تَحْوِ بِهِرِّهُ فِي مَكَانِن سَحِیقِ اس بدنصیب کی اپنی ذاتی زندگی اس کا وجود وجود کا وزن اس کی ویلیو عزت اور آپ روح ہم نے آسمان سے پھینک دیا کہیں راستے میں پرندوں نے نوچ لیا اچک لیا یا پھر وہ ہواوں کے ساتھ آندیوں کے ساتھ بگولوں کے ساتھ بکر گیا نہ اس بدنصیب کے کام آیا نہ کسی اور کے کام آنے والا ہے حضرات یہ پوری صورت الحج پڑھ لیں کہیں مسلک اور فرقے کی بات نہیں انسانیت کی بات ہے اور انسان وہی ہے جو اپنے نفع نقصان کو سمجھے اب اللہ پھر کہتے ہیں ذالک یہ احکام یہ فیصلے یہ انسانیت کے نام پیغام یہ سب کس لیے ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَاعِرَ اللَّهُ ہم خلاصہ یہ نکال رہے ہیں کہ یہ میرے شاعر میرے احکام یہ دنیا میں نصب کردہ میری چیزیں یہ میری نسمتیں یہ میرا کلمہ یہ میری توحید یہ میرا گھر یہ میرے جانور یہ میرے بندے یہ میری قربانیاں میرے حکم پہ اگر تم ان کی عزت کروگے تو یہ اللہ کی عزت ہے فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ کرے گا وہ جس کے دل میں تقوی ہوگا جس کے دل میں ڈر ہوگا اللہ کا خوف ہوگا اب آئیے اللہ کہتے ہیں لَكُمْ فِيهَمَنَا فِيُهَا عَلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّا یہ قربانیاں ہم نے تمہارے لیے یہ جانور اس لیے تم شاید کچھ اور سمجھو ہم نے تمہارے لیے نفع رکھیں حضرات میں معاشی ماہرین بیٹھ جائیں دنیا جہان میں کامیابی کے نفع کے پروڈکشن کے پیداوار کے پھر انسانی دولت کے معیشت کے اور معاش کے اس کے لوگوں کے اندر سرکولیشن کے سارے اصول اور زوابط مفقرین لے کر کے بیٹھیں مجھے صرف یہ بتائیں پاکستان کو لے لیں باقی ممالک چھوڑیں جہاں قربان نہیں ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ دس زل حجہ کے بعد بڑی عید کے ختم ہوتے ہی اگلا سرکل شروع ہو جاتا ہے جانور اور بچے پہلے خرید لیے گئے ہیں پوری دنیا میں اتنی عزت اتنی عبرو اتنی محبت اتنا پیار اتنی رکھوالی اتنی نگرانی اتنی عقیدت کسی اور جانور سے نہیں ہوتی جتنی کی اونٹ سے گائے سے بھیڑ اور بگری سے ان چار قسموں سے ہو رہی ہوتی ہے کیوں یہ اسپیشلی جانور ہے یہ کس کے لیے تیار کرنا ہے قربانی کے لیے حضرات جانور کی بھی عزت اللہ سے تعلق اور نسبت بھی جڑی ہوئی مزید سنیے اب ان جانوروں کو پالنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ خریدی جاتی ہیں جہاں سے خریدی جاتی ہیں دکاندار کو فائدہ چارہ خریدا گیا اب ان کے لیے چارے کا بقیدہ احتمام کرنا کاشت کرنا ڈیلی کٹنا کٹ کر کے آنا اس کا بکنا اس چارے سے جڑی ہوئی پوری کی پوری جتنی بھی جتنی بھی آپ کہلیں اس کا ٹیم ورک ہے وہ لوگ ہیں وہ افراد ہیں وہ دوستہ باب ہیں وہ کسان ہیں وہ جاٹ ہیں وہ زمینے ہیں وہ جن جن لوگوں کے کام ہیں وہ سارا پورا سال ان کو ملتا ہے وہ دانا وہ چکر وہ وہاں پہ یہ کاروبار کو بھی ذرا ایک آنٹ کیجئے کہ یہ قربانی کی وجہ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور حضرات جو پال رہا ہے کھربوں کے اندر صرف پاکستان میں قربانی کے جانوروں کی قیمت کن کے پاس جاتی ہے کہاں گھومتی ہے منڈیوں میں مالدار لوگوں کے پاس شاید کہ پورا سال ہمارا کوئی بڑا اتنا ایونٹ نہیں کہ جو ہمیں معاشی طور پہ معاشی طور پہ اکنامیکلی اتنا مضبوط کرتا ہو اللہ کے ہاں عجر تو اپنی جگہ ہے قربانی تو اپنی جگہ ہے صرف اس کو یہ گل لینا کہ اتنے جانور زبا ہو گئے پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں نہیں پتہ کیجئے پورا سال کتنے لوگوں کے پیٹ پلے کتنے لوگوں کو کھانا ملا کتنے لوگوں کو دولت ملی کتنے لوگوں کا کاروبار چلا پھر ذرا مزدوری کا پتہ کیجئے پھر ان لوڈر لے کے آنے والے جو ڈرکز ہیں ان کو دیکھئے جو گاڑیاں ہیں ان کو جو کرایاں ملتا ہے ان سے جڑے ہوئے روزگار چلتے ہیں اور پھر منڈیوں کے اندر محنت مزدوری کرنے والے حضرات پھر پورے شہر میں پورے شہر میں سارے لوگوں کی دولت ادھر سے ادھر وہاں سے یہاں یہ کمائی ہوتے صرف آپ کساب لوگوں کو لے لیں کتنے عربو روپے محتاط اندازے کے مطابق ان کے گھر میں روٹی روزی اور پیسہ جاتا ہے کھال والوں کو دیکھ لیں اور اس سے جڑی ہوئی سنت کو دیکھ لیں لائیے ایک ایک شعبہ کیا یہ منافع نہیں ہیں قرآن چودہ سو سال پہلے کہتا ہے لَكُمْ فِيهَ مَنَافِوْ اِلَىٰ عَجَلِمْ مُسَمَّا ہم نے ہی ٹائم مقرر کیا ہے پورا سال اس قربانی سے وابستہ ساری سنت پورے لوگ کہیں ٹھیکے دار کہیں کوئی ہم ایک ایک کو اس سے پیدا پہنچا کے روٹی پہنچا کے رزق پہنچا کے جانوروں کی قدر کروا کے کوئی گھی پلا رہا ہے کوئی دودھ پلا رہا ہے جو جو جانور کے پیٹ میں جا رہا ہے جس جس کا اس سے ایک تعلق جڑا ہوا ہے سب کے لئے منافع ہیں لَكُمْ فِيهَ مَنَافِوْ اِلَىٰ عَجَلِمْ مُسَمَّا لائیے مجھے بتائیے نقصان کہاں ہوا ہے ایک تو یہ پہلو تھا دوسرا ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَىٰ بَيْتِ الْعَتِقِ ہم نے اسے جہاں پہنچانا ہے پہنچانا ہے کیوں وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا ہم نے یہ منسک اس لئے بنائے قربانیاں اس لئے بنائیں ہم نے جن کو بنایا ہے ان میں اپنا نام بھی بڑا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں حضرات اشرہ ذو الحجہ شروع ہوا آغاز تکبیرات کے سلسلے ذکر کے سلسلے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور کچھ نہیں چلیں زبانی تو مانانا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے لیکن اللہ قربانی کے ذریعے جو تمہیں سبق دینا چاہتے ہیں جو حکمتیں ہیں تمہارے لئے نفع حلال جانور تمہارے لئے دولت تمہارے لئے پیسہ یہ میرے جانور تمہارے لئے تم ہی استعمال کرو سال کے تین سو ساٹھ دن اپنی مرضی سے لیکن یہ چار دن جو ہیں چار تین سو پینسٹھ گنوں یا جتنے کہلو چھے سٹھ کہلو ان میں سے چار دن میری مرضی کے چار دن میری مرضی کے دس گیارہ بارہ اور تیرہ اس میں جانور میری مرضی کے سارا سال تمہاری اپنی مرضی میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں یہ منصق ہے ہر امت کو ہم نے دیا ہے تمہارے لئے اس لئے ہے لِيَدْكُرُسْمَ اللَّهِ عَلَا مَا رَزَكَهُم مِّمْ بَحِيمَةِ الْعَنْعَامِ یہ جو جانور اور چپاؤں میں سے ہم نے تمہارے لئے حلال کر کے ان میں سے جو آٹھ جوڑے چار جوڑے آٹھ درہ کے یہ جانور چار قسموں میں سے مانگے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے ان میں سے کمزور تر بھی ہے کمزور تر آپ کو پتا ہے لفظ بز دل کمزور کو کہتے ہیں ڈرپوک کو بز بھیڑ کو بکری کو کہتے ہیں یہ اسی سے ہے بڑی نرم دل ڈرپوک سی اور اس میں وہ جانور بھی ہے جسے اونٹ کہتے ہیں جسے دس دس دن پانی نہ ملے تو سہراؤں میں چل دیں اَفَلَا يَنزُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِكَتْ حکمتیں ہماری اس کا قد دیکھ اس کی مہار کو مہار کو اسے جو رسی ڈلی ہوئی ہوتی ہے اسے مہار کہتے ہیں اس کی مہار کو دیکھ پکڑنے والے چھوٹے سے بچے کو دیکھ اور پھر اس کو تیرا تابع دیکھ بنایا ہے تو ہم نے سبحان اللہ دی سخر لنا ہدا پاکیز کی بیان کر اپنے بڑے رب کی کہ جس نے ہمارے لئے اس کو مسخر کر دیا ہے اور مسخر بھی کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے پیچھے جب ان کی قربانیوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ ان کو صفو میں لگا کر کے پھر ان کے اوپر اللہ کا نام لیجئے اور سواف اور عجیب جانور ہے آپ ان کو سب کے سب کو صفو میں کھڑا کر کے بایاں گھٹنا باندھ کر کے بس ایک یہاں ہلکا سا کٹ دیتے چلے جائیں اتنے بڑے جانور کے لئے اللہ نے کتنا ایک ناریل کھولنا ہو تو مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ جانور کتنی آسانی سے نہر ہوتا ہے اگر کوئی سنت طریقہ اپنا ہے تو صرف ایک بایاں گھٹنا باندھنا پڑتا ہے نہ کہیں مو باندھنا پڑے نہ ٹانگیں باندھ نہیں پڑے فصلی لربی کا ونہر نہر کیا جائے گا اونٹ یہ ہم تمہیں اس لئے دکھا رہے ہیں کہ یہ جانور میرے نام کے اوپر میں چاہتا تو ان کی زبانیں تم سے لمبی تھی بول سکتے تھے میں چاہتا تو یہ تمہیں اپنے نیچے رگڑ سکتے تھے لیکن یہ میرے ہو کر کہ تیرے سامنے کتنے چپ ہیں اوہ انسان تم میرا ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے پھر میرے آقام کے سامنے بولتا ہے پھر بولتا ہے فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ تمہارا الٰہ بھی وہی ہے اور ان کو کنٹرول کرنے والا بھی وہی ہے یہ اپنے الٰہ کے حکم کے سامنے سرنگو ہیں تم کون ہو فَلَهُ أَسْلِمُوْ قربانی میں سبق یہ ہے مسلمان بن جاؤ اللہ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں اللہ نے سورة النصاب میں فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ دْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَافَاْ آئے ہو مگر پورے نہیں آئے نام استعمال کر رہے ہو کام نہیں دکھا رہے فَلَهُ أَسْلِمُواْ اسی رب کے لیے مطی ہو جاؤ فرما بردار ہو جاؤ یہی قربانی کی حکمت ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور جو قربانی دینے والوں میں مخبت ہیں ان کو خوشخبری دے دیں قربانی کی حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ بندے کو مخبت دیکھنا چاہتے یہ لفظ آپ کے لیے شاید بہت نیا ہو اگرچہ ہم نے اسے بارہا ممبر و محراب پہ بیان کی ہے لیکن قرآن مجید چودہ سو سال کا پرانا ہو کے ہم جب بھی کھولے ہمارے لیے نیا ہے پڑھنے والوں کے لیے بھی اور جنہوں نے کبھی نہیں کھولا ان کے لیے تو بالکل اجنبی ہے اور نیا ہے اللہ اس کی تفسیر خود بیان کر رہے ہیں کسی اور کو نہیں کرنے دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں مخبت ہوں اللہ فرماتے ہیں یہ مخبت وہ ہوتے ہیں جو رب کا نام سن کے کانپ جائیں اللہ کے احکام کے سامنے کانپ جائیں اللہ کی نواہی کے سامنے منع کردہ چیزوں کے سامنے ان کے قدم رک جائیں پھر رب کے احکام ماننے میں یا اللہ کی منعی سے رکنے میں جتنا مرضی دکھ پہنچے پھر یہ اس پہ سبر بھی کریں شکوے نہیں کریں شکر کریں یہ ہوتے ہیں مخبت یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے دے میں بھی ہو سکتا ہوں ہر کلمہ گو ہو سکتا ہے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے لیے فلان سنی ہو تو ہوگا شیعہ ہو تو مخبت ہے وہابی ہو تو مخبت ہے دوسرا نہیں فلان ہے بریلوی ہے تو مخبت ہے باقی نہیں ایسی بات نہیں فالہو تم سب کے سب منافع کا ذکر آیا تو لکم تم سب کے لیے اور جانوروں کا ذکر آیا تو تم سب کے لیے ذکر اللہ کے کرنے کا آیا تو تم سب کے لیے فالہو کم الہ کا ذکر آیا تو آپ اور میرا سب کا ذکر فالہو اسلمو مسلمان بن جاؤ تو سب کا ذکر وابشر المخبتین لیکن خوش خبری تھوڑے لوگوں کو ہے جو مخبت ہیں اور وہ کون ہیں جو اللہ کے نام کی لج پالتے ہیں جو لج پال مولا کو جانتے ہیں جن کا لج پال اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روال اللہ ہے ان کا یکتا واحد الہ اللہ ہے یہ ہیں وہ لوگ اور پھر دنیا تکلیف دے دکھ درد دے ان کو مشکلیں آئیں وہ مشکل حالات میں بھی رب کا حکم مان کے کر کے دکھا دیتے ہیں نافرمانی اسے رکھ کر کے دکھا دیتے ہیں سزائیں ملے تو برداشت کر لیتے ہیں وَالْمُقِيمِ السَّلَا قربانی کرنے والوں میں سے فیدہ ان کو ہوگا جو نمازی ہیں میں اور آپ لاکھ قربانیاں بھی کر لیں اگر نماز کے پابند نہیں تو بیکار ہے زندگی ذاتی بدعملِ کتاہی اس کے لیے جواز ہزاروں دلیلیں ہوں گی مجبوریہ ہوں گی لیکن جواب آیا نہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مُخْبِطِينَ وہ ہے جو ہمارے دیئے ہوئے رزق کو ہمارے نام کر کے ہماری طرف نسبت کر کے کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں سمجھ آئی ہے جانور لے لے نا بابا جی کی ساری زندگی مان کے نہ دیکھی ہو لیکن دربار پہ ان کے نام پہ لے جا کے زبا کر کے لوگوں میں بانٹ دینا یہ تیرے رب کا جانور ہے تُو نے جیسے کیا ہے رب کو گوارہ نہیں ہے چل گیا سبھیل بھی چل گئی اور اڈہ بھی چل گیا ڈیرہ بھی چل گیا لنگر خانہ بھی چل گیا نام بھی کمالیا ہاتم تائی کا نام کوئی تھوڑا تو نہیں صدیاں بیٹ گئیں مگر ابھی تک ہے مگر ساتھ میں وہ ایمان وہ توحید وہ اللہ سے نسبت وہ تعلق وہ چاہیے یہ ہوتا ہے مخبط یہ ہے قربانی کی حکمت مخبط بنیئے مسلم بنیئے اللہ کے نام سے اور اس کے نام کی حیاء کرنے والے بنیئے رب کا نام سن کے کانپ جانے والے بنیئے آپ کے دل نرم ہونے چاہیے اور وجلت قلوب ہم رب کا نام سن کے دھڑکنے یا معبوب کا نام سن کے لوگوں کی دھڑکنے تیز ہوتی ہیں یہ رب کا نام ہے پھر اللہ فرماتے ہیں سنیے والبدنا یہ جو اونٹ ہے نا یہ اسپیشلی جعلنا ہالکم من شائر اللہ یہ ہم نے تمہارے لئے رب کی نشانی زمین پہ چھوڑی ہے یہ چلتا پھرتا اونٹ یہ تیرے سامنے کٹتا ہوا اونٹ نہر ہوتا ہوا اونٹ رب کی نشانی لکم فیہ خیر ان کو نہر کیا کرو قربانیاں کیا کرو تمہارے لئے اس کی زندگی بھی خیر والی اور اس کی موت بھی خیر والی اس کا گوشت بھی خیر والا یہ پورے کا پورا جانور تیرے لئے بھلائی والا یہ تم کرتے رہو اور یہیں اللہ نے ذکر کیا فَزْقُرُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَاف اس کا صافی طریقہ کھڑے ہوئے گھٹنے بندے ہوئے ان کا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر بھی اور اس کے نہر کا انداز بھی بتا دیا اسے کھڑے کر کے گھٹنا باندھ کے سواف کی جو تفسیر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملا کی وہ یہی ہے دلیل اگر اس کے بیٹھ کے آپ نے اس کو نہر کیا یا اس کو زبا کیا تو پھر یہ آیت فارغ ہے مفتی صاحب کی نظر سے نہیں گزری اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُحَا یہ کھڑا ہوا جب نہر کیا جائے گا تو تب ہی اپنے ایک بھل پہ گرے گا بھائیں ٹانگ بندی ہوئی ہے اسی طرف گرے گا جب خون نکلے گا تو زمین پہ گرے گا اٹھنے کی کوشش کرے گا پھر گرے گا اٹھنے کی کوشش کرے گا اس آسابی اور جو ہے اس کے مثل جو سکڑیں گے خون باہر نکلے گا اور وہ خون جو حرام ہے جو دمیں مصفو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہے گا اور نکلے گا جانور بھی آسانی سے اپنی طبی جو ہے وہ طریقے سے جو اس کے لیے رب نے حکمت بنائی ہے اس پہ نہر ہوگا تو پھر یہ صاف سترا اور پاکیزہ گوشت فَقُلُو مِنْهَا اب خود بھی کھائیے اب خود بھی کھائیے اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں آپ کے پاس سوال کرنے نہیں آئے انہیں بھی پہنچائیے وَالْمُوتَر جو مانگنے ہیں انہیں بھی دیجئے قَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہم نے یہ تمہارے لیے مسخر کر دیئے ہیں تاکہ تم میرے شکر گزار بنو اور شکر صرف الحمدللہ شکر اللہ کا یہ نہیں ہے بلکہ سر سے لے کے پاؤں تلق ہر عزو کا شکر وہی ہے جس کے لیے وہ بنا ہے اسے رب کی اتباع میں لائے جائے اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے جائے اب اللہ کہتے ہیں لَيَّنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَا هُوَا لوگو یہ گوش تمہارے رب کو نہیں جانے یہ خون تمہارے رب کے پاس نہیں جانے وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ قُربانی کی حکمت یہ ہے ڈر جاؤ ڈر جاؤ یہ جانور نار ہوا ہے یا زبا ہوا ہے قربانی ہوا ہے مر تم نے بھی جانا ہے اس کو موت آئی ہے موت تمہیں بھی آنی ہے اس کی موت پاکیزہ ہے کہیں قربانی کرنے والے کی موت غیر پاکیزہ نہ ہو جائے کتنی پاکیزہ موت ہے بسم اللہ اللہ اکبر قبلہ رخ کر کے کبھی کھڑا کر کے کبھی لٹا کر کے رب کے نام کے ساتھ اس نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی طاقتور ہوتے ہوئے بھی رب نے کمزور تر کر دیا تیرے سامنے اس کو مسخر کر دیا تو دل کرے تو اس پہ چڑ جائے اور حضرات میں نے اونٹ سے بڑھ کر کے کوئی جانور مسخر بھی نہیں دیکھا اور بگڑا ہوا بھی نہیں دیکھا بگڑے سبق دینے پہ آئے تو بہت کچھ سکھا دیتا ہے مالک آ رہا تھا راستے میں ابھی والی صاحب بتا رہے تھے ہمارے ہمسائے تھے بلوچ ان کی قوم تھی محمد نواز ان کا نام تھا اونٹ رکھے ہوئے تھے کافی سارے تو پتہ نہیں کیا غصہ آیا مالک پہ اس کی پوری کی پوری بازو یہ سارا وہ کھا گیا یہ پکڑنے پہ آئے تو پھر سر سے پکڑتا ہے جہاں تکبر ہوتا ہے ماننے پہ آئے تو چھوٹے سے بچے کے اشارے پہ چلتا ہے اور مسخر کتنا ہے اگر آپ بیٹھے ہوئے اس پہ سوار نہیں ہو سکتے تو اس کو بچہ کہتا ہے ہر زبان میں بلوچی میں سریکی میں جنہوں نے اونٹ رکھے ہیں ان کے اپنے اپنے انداز ہیں ہوش کہیں گے تو بیٹھ جاتا ہے تھوڑا سا سکھایا ہوا تو یہ سر نیچے کر لیتا ہے زمین پہ اپنا سر رکھ دے گا بچہ اس سے چڑھتے ہوئے گردن سے اوپر حتیٰ کہ آکے اس کی کوہان پہ آکے جب سیدھا ہو جائے گا تو یہ سر اٹھا لے گا اگر اس سے اوپر نہیں ہوا جا رہا تو وہ سر پہ بٹھا کے ہلکا 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 سر اوپر لے کر کے آئے گا تاکہ آپ اپنی جگہ پر چلے جائیں اللہ نے مسخر کیا ہے تیری سواری کے لیے اونٹ ریڑوں کے لیے اور اس پہ وزن اور بوجھ لادنے کے لیے سہراؤں میں چلنے کے لیے کبھی اس کو دیکھ اور سبق حاصل کر یہ قربانی کے سبق ہیں اور جب یہ مل جائے تو ذہن میں رکھ خون اور گوشت وہ بھی تیرا ہے یہ تمہارے سے تقوی رب کو جانا ہے اللہ پھر کہتے ہیں دیکھو دیکھو میں نے تمہارے لیے کیسے مسخر کر دیا ہے کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے رب کو بڑا کرو یہ تمہیں مالک مان کے تمہیں بڑا کر گیا تیرے اشاروں پہ چل گیا تیرے بٹھانے پہ بیٹھ گیا کھڑا کرنے پہ کھڑا ہو گیا اور جب تُو نے چھوری چلائی تو چل گئی اس نے ہاتھ پہوں مار کے تڑپ کر کے اپنا وجود روح تیرے حوالے کر دی اور ہم نے رب ہو کر کے انسان تُو چھوٹا تھا اسے جسم میں کمزور تھا تجھے طاقتور ثابت کر دیا بڑا بنا دیا اب تُو بھی مجھے رب ہوں میں تیرہ مجھے بڑا کر کے دیکھا لوگوں میں بڑا ثابت کر محلے میں بیٹھ کے مجلس میں بیٹھ کے تھڑے پہ بیٹھ کے منجے پہ بیٹھ کے یارانے میں بیٹھ کے بیٹھک پہ بیٹھ کے لوگوں میں بیٹھ کے دوستانے میں بیٹھ کے چند لوگوں کے گروپ اور افراد میں بیٹھ کے اگر اللہ کی توحید کا بیان ہے رب کی وحدانیت کا ذکر ہے اللہ کی یکتائی کا ذکر ہے رب کی کبریائی کا ذکر ہے اللہ وعدہ اللہ شریک کا معاملہ ہے اور یہی درس اور تدریس چل رہی ہے اور یہی گفت و شنید چل رہی ہے تو تو نے اپنے رب کو بڑا کیا اور اپنی زندگی میں توحید اپنا کے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا تو یہ تیری کامیابی ہے اور یہی قربانی کا سبق ہے اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے مسخر کیے تاکہ تم ہمیں بڑا کر کے دکھاؤ علامہ حداکم یہ اس بدلے میں ہے جو بدلے میں ہم نے تمہیں دنیا کے ہر چیز سجھا دی ہے بعض لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے ترجمہ کا ایک حصہ ہے ٹوٹل نہیں ہے علامہ حداکم جس نے پیدا ہوتے ہی یہ رہنمائی کی کہ کوئی تجھے سن نہیں رہا دیکھ نہیں رہا کہ تجھے بھوک لگی ہے تو پیدا ہوا ہے اور تیرے ہاتھ پاؤں مارنے والا کوئی نہیں دیکھ رہا کس نے رہنمائی کی کہ رو یہ رونے کی رہنمائی یہ بلکنے کی رہنمائی یہ ماں کو دیکھ کے ترپنے کی رہنمائی اور یہ تیری رہنمائی کس نے کی کہ ماں کا سینہ کہا ہے اور ماں کی رہنمائی کس نے کی کہ اس کو اٹھا کے سینے سے لگا یہ رہنمائی کس نے کی کہ موں کو گول کر زبان کے ساتھ جو ہے اور ہونٹوں سے جکڑ اور یہ تیری جو ہے فیڈ کرنے کی جگہ ہے چوس اور یہ تالو کس نے بنایا یہ رستے کس نے اور ان رستوں میں ہوا اور پریشر اور سسٹم بنا کے ان کو میدے کی طرف کس نے پہنچایا علامہ ہداکم تیرا بچپن تیری جوانی اتنا کچھ تجھے عطا کر دیا قدم قدم پہ رستے یہ جو کچھ تجھے ملا ہوا ہے نا یہ میری رہنمائی ہے کہ تُو زمین پہ چل رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ جہاں کہا ہے یہاں اب اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ نیکی کا بدلہ تو نیکی ہوتا ہے میں نے تیرے اوپر کتنے احسان کر دی ہیں بندے تُو محسن بن تُو نیک بن اچھا بن میرا بن بندگی والا بن اور یہ قربانیوں پہ صرف اعتراض کرنے والا نہیں یہ تیرے لیے یہ تیرے بندوں کے لیے یہ تیرے ہمسائیوں کے لیے جہاں گوشت کا جس نے پورا سال جو خرید نہیں سکا جو لانی سکتا جو بچوں کو دلانی سکتا کم از کم تین دن چار دن کھن کے ان کے گھروں میں بھی گوشت ہو وہاں بھی کچھ جو ہے اس کا ٹیسٹ جائے اللہ تعالیٰ بڑوں کو جہاں دیتا ہے وہ چھوٹوں کو بھی دلاتا ہے تو اللہ نے قربانی میں سینکڑوں حکمتیں رکھی ہیں مالی فوائد رکھے ہیں دنیوی اخروی فیدے رکھے ہیں اللہ نے اس میں عجر و سواب رکھا ہے اللہ نے اسے